بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم پاکستان کو حقیقی معنو میں اسلامی اور خلاحی ریاست بنانے کیلئے متحدہ مجلس عمل پاکستان دردزیل منشور کا اعلان کرتا ہے اس وقت جو میں آپ کے سامنے منشور پیش کر رہا ہوں یہ اس تفصیلی منشور کا خلاصہ ہے آئین میں موجود تمام اسلامی دفعات کا مکمل تحفظ اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آئین پاکستان اور ملکی قوانین کے تمام آرٹیکلز اور دفعات سے مراد بالخصوص ختم نبوت اور ناموس رسالت کی متعلق قوانین اس کو خاص طور پر ہم منشن کر رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ اسی حوالے سے ہمارے آئین کی اسلامی دفعات پر حملے ہوتے رہتے ہیں اور ہم اتمنان دلاتے ہیں قوم کو کہ انشاءاللہ یہ حصے جو اسلامی قوانین کے ہیں اس کو منشور کے تحت برپور تحفظ فراہم کیا جائے گا با اختیار مقننہ آزاد عدلیہ کرپشن کا خاتمہ اور اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم کے لیے آئینی اصلاحات ہر شہری کے لیے تعلیم کے یقصہ مواقع علاج اور روزگار کی یقینی فراہمی تمام غیر ضروری ٹیکسوں کا خاتمہ اور عام افراد کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتوں کا مناسب ترین تعیون آزاد اور باوقار خارجہ پالیسی کی تشکیل برابری کی بنیاد پر تمام ممالک سے تعلقات کا قیام اور عالمی اسلامی بلاگ کی تشکیل مسلم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کشمیر کی بھارت سے آزادی اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہوگا اتفاق رائے سے نئے ڈیمو کی تعمیر بجلی کی ترسیل اور تقسیمکار کا مؤثر نظام توانائی کے متبادل ذرائع پر عمل درامت اور بھارت کی جانب سے آبی جارہیت کا مؤثر تدارک سی پیک منصوبوں میں مقامی آبادی کے روزگار اور انفراسٹرکچر کو ترجیح چھوٹی سنتوں کا فروغ اور کسان مزدور کیلئے سودمند پالیسیوں کا اجراء اور قومی سنتوں کی بحالی تعلیم قومی زبان کی ترویج علاقائی زبانوں کی ترقی اور اعلیٰ تقنیقی تعلیم کے لیے طلباء و طالبات کو یقصہ مواقع اور تعلیمی بجٹ میں اضافہ اس کی تفصیل موجود ہے ہر فرد کے لیے دل جگر سرطان تبدق سمیت پانچ محلق بیماریوں کا ملگیر مفت علاج تحصیل اور ذلی ہسپتالوں کی اپگریڈیشن تعلیم روزگار کھیل رضاکاریت اور نوجوانوں میں خود اعتمادی کو فروغ دینے والے اقدامات اور پولیسیز کا اجراء قومی پالیسیوں کی تشکیل اور عمل درامت میں نوجوانوں کی حوصلہ افضائی اسلامی روایات اور آئین پاکستان کی روشنی میں خواتین کی شرکت و ترقی کے لیے تعلیم و روزگار کے دائروں میں انقلابی اسکیموں کا اجراء عورتوں کے استحصال اور عدم مساوات کے رویوں کی بیخکنی قرآن سنت کے واضح حکامات اور آئین پاکستان کے آرٹیکل فوٹی ایک ایف کے مطابق سودی نظام کا مکمل اور کم سے کم مدت میں خاتمہ ملک کی ترقی میں بیرون ملک پاکستانیوں کی شرکت کی حوصلہ افضائی اندرون ملک اساسوں کا تحفظ اور سرمایہ کاری کی مکمل حوصلہ افضائی اقلیتوں کی جان مال عبادت عبادتگاہوں کا مکمل تحفظ تعلیم روزگار شہل حقوق کی زمانت ان کے پرسنل لاز اور مذہبی رسوم کا احترام بے زمین کسان ہاری کے لیے بلا معاوضہ زمین بلا سود ذری قرضوں اور ٹکسوں کی کم شرعہ پر مبنی ذری اصلاحات کا اجراہ عام کاشتکاروں کیلئے بجلی پانی ڈیزل بیج دکھات اور ذری ادویات کے سست دامو فرامی یہ ہمارے منصور کا خلاصہ ہے جو پوری قوم کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارا میڈیا پوری دیارت و امارت کے ساتھ اس پیغام کو اس منصور کو قوم کے ہر فرد تک پہنچانے میں اپنا برپور کردار ادا کرے گا اب حضرات کا بہت بہت شکریہ اس نظام میں اس منصور میں قومی واحدت کہیں نظر نہیں آرہا ہمیں تمام مقاطر اور فکر کے درمیان ایک قومی واحدت نہیں یہ ہے فرقہ برانہ خاتمہ فرقہ واریت کا خاتمہ لکھا ہوا فرقہ واریت ایک اور چیز ہے قومی واحدت اور یہ جہتی ایک بات میں عزقر دینا چاہتا ہوں وہ عملی طور پر ہم بتاوت کر رہے ہیں میں عزقر دینا چاہتا ہوں جتنے مذہبی دنیا پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے یہ مذہبی دنیا کبھی بھی قومیت علاقائیت صوبائیت لسانیت اور اس کے فروغ کا اس ماہور اس ماہور میں گنجائش ہی نہیں مذہبی کانس مذہبی قوتیں یہ نام ہے قومی بہتت کا انہوں نے آج تک نفرتیں پیدا نہیں کی اور مذہبی دنیا میں ایک چیز ہے فرقہ واریت جو ہمارے معاشرے کو وقتاً فوقتاً گھائل کرتی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دستور ساز اسمبلی کے قرارداز مقاس سن انیس سو اکاون کے تمام مقادم فکر کے بائیس اسلامی نقاط جو ملکی نظام کیلئے بطورے میں نمائی دیئے گئے آئین پاکستان کے اندر تمام تل اسلامی دفعات اور متحدہ مجلس عمل کے قیام تک آج تک انہوں نے مذہبی حوالے سے ہماہنگی کا کردار ادا کیا ہے فرقوں میں نفرت کا کردار ادا نہیں کیا ہے تو یہ ہماری ساخت ہے اور یہ ہماری شناخت ہے یہ ہمارے گھٹی میں شامل ہے یہ تو اسی سے مجلس عمل سے ہی آپ مذہبی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے ہمیشہ مذہبی دنیا کو چار لڑکوں کے بندوق کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی چار لڑکوں کے ایک دوسرے کے خلاف فرقہ وارہ ناروں کے حوالے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جبکہ پورے ملک کی سیاسی قوت اور عوام کی طاقت ان سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تحضہ انہی کی بات ہجت ہوگی انہی کی اقتامات ہجت ہوں گے اور انہی کے روش دلیل تصور کی جائے گی ہم نے اس میں کہیں دیا ہے کہ اتفاق رائے سے دیمو کا میں نے بیان کیا ہے اس پر بات آگئی ہے نئے سمو کے حوالے سے میرا خیال میں ہمارا اس حوالے سے بڑا مقاط رویہ ہے کیونکہ اگر ہم تعاصبات کی بنیاد پر علاقے اور زبان کی بنیاد پر سمو کی بات کریں گے تو اس سے فضا کیا بنیں گے کیونکہ پیچھے منشور لیکن کسی صوبے کے بارے میں اگر تحریک اٹسی ہے تو ہم نے اس تحریک کی کوئی تصادم بھی نہیں ہے اور جس طرح آنے والے حالات میں عوام پبلک ان کا شرور ان کے احساسات آگے بڑھتے جائیں گے ہم ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے جس وقت آپ انتخابات میں گئے تو مسائل کی بنیاد پر ایم ایم اے کو منڈیٹ ملتا آپ کیا سمجھتے کہ وہ ایک قومی سلامتی کے مسائل اور خارج آمور ابھی تک موجود ہے جس کے ساتھ یہ سوال ہے آپ کا شیاسی ایجسمنٹ بھی ہوگی پہلی بات جو آپ نے کی ہے متحدہ مجلس عمل جب آج بحال ہوئی ہے تو اسی منشور اور اسی دستور کے ساتھ بحال ہوئی ہے لہٰذا آج کے مجلس عمل کو دو ہزار دو کے مجلس عمل کا تسلسل تصور کیا جائے گا اس کے نظریات کے حوالے سے داخلہ پالیسیوں اور خارجہ پالیسیوں کے حوالے سے بھی اور ایجسمنٹ ہو سکی گی پہلے بھی جو مجلس عمل تھی تو بعض علاقوں میں ضلط پڑ گئی انتخابی نظام ہے اور اب بھی اس کے لئے بنجائش بات دے مردہ یہ بتائی ہے کہ آپ نے آزاد خارجہ پالیسی تسلیل دیرے کی بات کیا ابھی جو خارجہ پالیسی ہے آزاد نہیں ہے اور یہ بھی شامل فرما دیجئے کہ مجلس عمل پنجاک میں مسلم لیگ کوتھاری آپ کی جماعت مسلم لیگ کا حصہ رہی ہے اور میں آپ کی جماعت کے لوگوں کو فائدہ تو کوئی نہیں وہ ضرین ہوتے رہے سہارا وقت اس سے بھی روٹی دا جواب جانا چاہتا ہوں پہلی بات آپ نے کیا کی دیکھیں جہاں تک پاکستان کی ستر سال سے اب تک موجود خارجہ پالیسی ہے کم از کم میری نظر میں وہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں ابھی بھی بین رقعہ میں قوتیں ہماری ملک پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں اور خاص طور سویہ جونین کے خادمے کے بعد جب امریکہ ایک مہوری پورت بن گیا ہے تو اس سے تو پوری جو آپ سمجھتے ہیں ترکتی پذیر دنیا یا پسماندہ دنیا یہ ان کے شکنجے میں ہے اور وہ اپنے مرضی سے ان کو ہانک لے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو اس صورتح سے بہر نکالنا ہے اور ایک آزاد قوم ایک آزاد ادارہ ایک آزاد ملک کا تصور انشاءاللہ پیش کریں گے مولانا صاحب مولانا صاحب یہ بتائے آپ مجیس عمل کے صدر ہیں اور آج آپ نے اپنے منشور میں امیر اور غریب کو قرابی کی بنیاد کا اپنے منشور کا اعلان کیا چیف جسرز پاہ پاہ نے لگی گاڑیاں رکھنی کی بنیاد پر کل آپ اطال پر طلب کیا ہے وہ تو واپس ہو گئی انہوں نے بلانے سے پہلے میں جمع کر چکا تھا اس کو پتہ نہیں تھا بیشارے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں ہمارے ہاں ایک لفظ مشہور ہے وی آئی بی کلچر دوسرا لفظ مشہور ہے پروٹوکول یہ پروٹوکول اور کلچر کا ہم حصہ نہیں ہم سادہ دیہاتی لوگ ہیں پبلک میں زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں آپ کو ہمارے بہوالے سے وہ سارے واقعات معلوم ہیں جس لوگ میں ہوئے جس سے ہر پارٹی کے اہم شخصیات متاثر ہوئے اگر پاکستان کے کچھ اہم لوگوں کو پارٹی سربراہ آن کو ان کے مناسب کے اعتبار سے ریاست کچھ تحفظ فراہم کرتی ہے تو اس کو سیکیورٹی کا نام تو دیا جا سکتا ہے پروٹوکول اور کلچر کا نام اس کو نہ دیا جائے یہ تعبیرات ذرا صحیح نہیں ہوتی ہم میں سمجھتا ہوں کہ میں چیف جسٹس صاحب کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ اپنا پروٹوکول تبدیل کر دی کون ہے وزیرا آدم تبدیل کر دے آئے میرے ساتھ تبدیل کر رہے میں کو چیلنج کرتا جو ان کے پاس ہے وہ مجھ ہی دے جو میرا ہے اللہ اللہ طوٹی نہیں مرجائی دی بلست خود کا خاتمہ کا اللہ سر سارا سر سر لگوں سے اس معاملے میں غلطی ہوئی آپ نے کہا یہ انتمائی گناہ ہوا سب سے اس کا جمعت پکڑا گیا ۔ آپ کے ساتھ نواشیب نے جو وعدہ کیا جیسے کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ ازار میں گئے سلانکس جانتی کونسل کی سوارشاہت پر کوئی عمل نہیں ہوا سورت کے خاطر میں پر کوئی عمل نہیں ہوا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کے سوار کا نشانہ میں ہوئی ہے نواشیب کے دیکھیں یہ بات یہ ہے ہماری جو جماعتیں ہیں ہم ایک تحریک ہیں ہم ایک حدف رکھتے ہیں اس حدف کے حصول کیلئے جدوجہد ہے جدوجہد کا اللہ کی طرف سے ہم پر فریضہ ہے نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کیا ہم اپنے موقف سے کبھی پیچھے ہٹے گئے میں نے جو بات جلسے عام میں کہی آپ مجھے ہر جگہ سنتے اور دیکھتے میں نے پھر وہ بات اگر پارلیمنٹ میں کہی میں نے وہ بات اگر سیمینار میں کہی ہو وہ بات اگر میں نے کمیٹیز میں کہی ہو کیا کہیں پر آپ نے ہمارے کسی بات کو جو ہم نے پبلک میں کہی ہو کسی مقام پر اس میں کوئی تضاد دیکھا ہے لہجے میں تبدیل ہو سکتی ہے جلسے عام کا لہجہ کچھ اور ہو کمیٹیز میں کف سکو کرتا ہے جو اور ہو لیکن کسی جگہ پر آپ ایک بات کی نشاندہ ہی کر دیں کہ پبلک کے سامنے آپ نے کچھ کہا تھا اور پھر اندر کمیٹی میں آپ نے پہ اور بات کی تھی تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مستفی مٹ رہا ہوئے ہیں جہاں تک مسلمی نون کے ساتھ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ اس دن پہلا ہوئی جہاں وہ نے معاہدہ کیا جب سے پاکستان بنا یہ جماعت یہ لوگ آ رہے ہیں یا مسلمی خود مسلمی کے شکل میں یا کسی اور شکل میں کیا ان کا کردار کیا ان کے عزائم کیا ان کا اپنا فروگرام کیا وہ ہمیں معلوم نہیں لیکن پہلیمانی سیاست میں جہاں جوڑ توڑ کی گنجائشیں ہوتی ہیں جب ہم کسی ایسے مرحلے میں جانے کو ایک ضرورت سمجھتے ہیں تو وہاں اپنے حجت پوری کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم اسے توقعات بھی بہت زیادہ وابستہ کرتے ہیں توقعات ہم نے اپنے آپ سے وابستہ کی ہیں اپنی دینی قوت سے وابستہ کی ہے اور وہی دینی قوت جو ہے وہ جب اقتدار میں آئے گی تو وہی کچھ اور کچھ کر کے دکھائے گی لیکن ایک بات بندی نظر رہنی چاہیے کہ ہمارے سامنے رکاوٹی کتنی ہوتی ہیں پچھلی دفعہ بھی جب صوبے میں امیوے کی حکومت تھی ایک چھوٹا سام معصوم قسم کا حسبہ قانون ہم نے پاس کیا اور جنرلز اور ججز نے مل کر اس کو اڑا دیا چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ رکاوٹی بھی بندی نظر رہنی چاہیے اچھا مولانا صاحب 5 سال آپ حکومت کا حصہ رہے آخر میں آگے آپ نے حکومت کے علاقی اختیار دیں اب بھی آپ آج منجولت نہیں میں نے علاقی اختیار نہیں کہ حکومت ختم ہو گئی یہ صحیح اگر آپ ایم ایم بات کی ہے آپ الیکشن میں جاتے ہیں آپ ایک پوزیشن میں آتے ہیں تو کیا آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے یا ماضی کی طرح چند وزارتیں لے حضرت ہم اپوزیشن کے آدھی لوگ ہیں حکومتوں میں ہم اپنی مزاج کے خلاف جاتے ہیں ہمارا اصل مزاج جو ہے وہ اپوزیشن کا ہوتا ہے ہم نے بہت سخت اپوزیشن نے کی ہے ہم نے دس دس سال مارشن ناؤن کے ساتھ مقابلے کر کے ان کے جیلوں میں وہ گزارے ہیں ہم نے ہر ڈکٹیٹر کے مقابلے میں دو ہزار دو میں آپ دیکھیں کونسی پارٹی ہے جو یہاں پر کسی نظریہ کی بنیاد پر جیل میں گئی ہو ایم ایمیج کی قائدین جو ہیں وہ امریکی جارہیت اور افغانستان جارہیت پر جیلوں میں جلے گئی تو ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ نظریہ سے ہٹ کر کہی حکومت میں بات کرتے ہیں لیکن ملکی نظام میں جو ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں خدمت کے جو نویت سامنے آتی ہے اپنی نظریات کے اور بنصور کے دہرے کے اندر وہ اقدامات کرتے ہیں ایک آدمی ترابی صاحب کھوں وہ جانے وہ جانے ساری یہ کہانیاں چل دیئے اس ملک کے بحیثیت ایک بڑے عالم آپ ان کو نصیت اور وسیعت کیا کریں گے دوسری بات یہ کہ اگر خیبر پکنخواہ میں یا پاکستان میں آپ ابے میں گو عبران خان کے ساتھ اتحاد کی کوئی آپشن آتی ہے تو کیا آپ لوگ اتحاد کر سکتے ہیں سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہے نہیں آپ نے آغاز ریحان خان سی کیا ہے اور انجام ہمارے اتحاد سے کرتے ہیں خدا کا خوف کرو جہاں سے آغاز کیا ہے اسی کے حوالے سے بات کرو بہت ہے یہ ابھی تو کچھ چیز منزل آن پر نہیں آئی ابھی تو آپ صحافی لوگ اور ہمارے انکر حضرات اس کو انجائے کر رہے ہیں اب تک تو یہ بات پہنچی نہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم ملکی سیاست میں اس کلچت کے خلاف ہیں ہم کسی کے ذاتی عزت و لاموز سے نہیں کھیلنا چاہتے ہم اگر عمران خان سے بھی اختلاف کرے گے اور کرتے ہیں تو صرف نظریات کے حضور تک کرتے ہیں کسی کی بھی عزتی کے لیے نہیں ملکہ انتحابی فارم میں آن کو انجام میں لیا گیا گیا کیا انتحابی فارم جو آیا جو ابھی عدالتوں میں بھی گیا ابھی عدالت میں زیرے بیعث ہیں کیا جب اسلامی کی طرف سے یہ وقت اوپ آیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو پارلیمانی کمیٹیمنٹ اس کا زور تھا وہ پرانا فارم تھا سوائے دو تمدیلیوں کی لیکن جب پارلیمانی وہ ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے وہ سب کچھ نکال دیا دوری شہریہ ٹیکشن دگرہ کیا آپ کو اعتماد نہیں لیا میں نے ازادی طور پر اس کو سٹڈی نہیں کیا سیزی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو چیز آجائے ہم اس کی مطابق چلیں ہم نے ایلیکشن لڑنا ہے ووٹ ہم نے لینا ہے ایلیکشن کمیشن اور انہیں نہیں لینا ہے ادارت مرنے نہیں لانا ہے یہ تو ساری دنیا تھا ساری دنیا ہے ایک جنرل جب ڈیٹائٹ ہو جاتا ہے تو تو اس کو فوج کی ساری کمیلوریاں یاد آتی ہے پھر وہ کتابیں لکھتے ہیں شاید عزیز کتاب لکھتا ہے مرشان صاحب کتاب لکھتا ہے پھر اس کے بعد زبانی صاحب کتاب لکھتے ہیں پھر وہ وہ چیزیں موضوع کیا ہے تین جنرلوں کا موضوع کیا ہے موضوع ایک ہے کہ ہم نے ملک اس طرح بیچ سوال یہ ہے مولانا مولانا اس پر سوال یہ ہے وہ تو آگے آپ کا پرپور یادو جنرلوں کمارے میں بکتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو بوٹ کو عزبت دو ہے اس کی ایک منٹ کو کر دیا سوال میں رائی ہے خدشہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جس کا سینرز میں ایک صادق لایا گیا ہے اور پارلیمنٹ میں وزیرا آدم جواہ کو ایک تلاش کیا جا رہا ہے یعنی یہ وہ منڈیٹ ملے گا لوگ کو اس کو چھینے کیا ہے کیا آپ کی کیا اس حسلے میں ملکتا ہے میں فرمی سیاست میں جانفر اور سعادی کی خجائٹ نہیں ہونی چاہیے صحیح موہر صحیح موہر اچھا ایکشن شفا لیکن کچھ دنوں سے جو روی وزیرستان میں شمالی وزیرستان میں جو حالات پڑھنے ہیں تیس چالیس سے یادہ لوگ بطنی اور تین چھار پانچ پر تک وہ چلیدی ہو چکے ہیں شمالی وزیرستان میں بھی ٹارگٹ کے لیں گے دربعہ عزب کے بعد مطلب تک تھا دربعہ عزب ہوا ہے آپریشن ہوا ہے آج تو منشور تک بات ہوگی ابھی تک آپ کی طرف سے نہ کوئی مضامت آئی ہے اور شمالی وزیرستان میں تین دن ہو گئے ہیں لکھون بندے کرفی بھی ہے کوئی گھر سے بھی نہیں نکلتا بزار بھی بند ہے سب کچھ بندے کیا گئے ہیں اچھا اس کے ساتھ مناظر سبتی منٹری ڈھی اے خان جو آپ کا حلقہ بھی ہے اس کی صورتی آل بھی کوئی سے مطلب ہوئے کہتے ہیں دیکھئے امن و امان ہمارے ملک کا ایک مستقل مسئلہ ہر زمانے میں رہا ہے بزرشتہ پہ پندرہ بیس سالوں سے اور خاص طور پر ہمارے قبائلی علاقے اس کی ذات میں ہیں قیام امن کے لیے پولیسیاں ہم نے نہیں بنائی پولیسیاں اسٹیپ ڈشمنٹ کے لیول پہ ہوتی رہی ہیں اور اس وقت کے جو کی پوسٹ پر ہمارے اسٹیپ ہولڈر تھے ان کے باہمی مشاورت سے لیکن اپر ہولڈ جو ہے وہ بہر ہار ملٹری اسٹیپ ڈشمنٹ کا تھا اور ان کا تجزیہ ان کے دلائل ان کے ترجیح اس کے خواہشات پر ہوا ہم نے اپنی ترجیح چھوڑ دی اپنی رائے دینے کے بعد کیونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ امن لائے سارا کچھ ہونے کے باوجود کیون بار بار لہریں اٹھتی ہیں امن کا ماہور بن جاتا ہے اس کے بعد لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ناکے اٹھا لیے جائیں یہاں پوسٹ ختم کر دیے جائیں یہاں سے فوج اب چلی جائے علاقے کے لوگوں کو مشکلات ہیں اور پھر جب وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ایک سوار پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید فوج کو یہاں سے اٹھانا یا ان کے پوسٹوں کو یہاں سے اٹھانا یا ان کے ناکوں کو یہاں سے اٹھانا یہ شاید غلط تھا فوج کی دوبارہ ضرورت ہے اب مزید آپ اس پر خود سوچیں باقی واقعات ہوئے ہیں میں ان واقعات پر تشویش کا اظہار کرتا ہوں مجھے افسوس ہے وانا ایک ایسی ایجنسی تھی جس پہ اسلام آباد سے بھی زیادہ آمن تھا یک دم وہاں کیوں شوالے بڑک اٹھے اس کا معنی یہ ہے کہ بنیاد میں کہیں ایسے مواد موجود تھا بڑکیلہ مواد جس کے مجھے سے وہ دوبارہ اٹھڑے ہوئے طالبان کی خلاف ہمیں کیوں تسلی دی جا رہی ہے آج تک کہ ہم نے طالبان کو ختم کر دیا ان کو کمزور کر دیا ان کی کمر ہم نے توڑ دی ساری تسلیہ دینے کے بعد پھر یہ کیا ہو جاتا ہے یہاں تا پبلک کو صحیح انفارمیشن دی جائیں لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکرتے ہیں اس وقت شمالی وزیرستان میں کتنے زیادہ لوگ اس وقت ٹارگٹڈ ہیں ہمارے مورانا دیندار صاحب امینے تھے اس کی جوان سال بیٹے کو شہید کر دیا مدرسہ نظامیہ ایدک بہت بڑا مدرسہ ہے شمالی وزیرستان کا اس کے ثابت محتمین کے صاحبزادے کو ایک گھنٹے کے اندر اندر شہید کر دیا گیا مہران شاہ میں ہمارا کارکن تھا شاید عزیز الرحمن اس کا نام تھا اس کو اسی دن شہید کر دیا گیا بعد بھی یہ سلسلے چلتے رہے پرسوں ترسوں ہمارے وہاں پر جمعیت کے جو فاتح کے عہددار ہیں مولانا صدر عبدالرحمن صاحب اس کے بتیجے کو جو سرکاری ملازم تھا اور پولٹیکل مہارن تھا اس کو شہید کر دیا ہے اور لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کئی مہینے تک اب چلتا رہے گا میرے انفارمیشن یہ ہے کہ یہ اختصار اب چلتے رہیں گے اور اس طرح شمالی وزیرستان جو برکل خاموش بیٹھا ہوا تھا اس کا بارود کیوں بھڑک اٹھا ہے اگرم جی تو پھر قوم کو کیوں بھڑک انفارمیشن دی جاتی ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں آپریشن مکمل ہو گئے ہیں ہماری حکمت اعمالی بلکل ٹھیک تھی اس کے نتائج قوم کو اس طرف تک مل رہے ہیں اور پھر اسی کو میڈیا اٹھاتا ہے اور ایک ایسے سماع پیدا کر لیتا ہے کہ اگر آپ اس پر تحفظات کا بھی اظہار کریں تو آپ پرشک کر دیا جاتا ہے تو پھر وقت کے ساتھ پھر وہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہماری بات کیا صحیح تھی آپ کی بات صحیح تھی تو اس حوالے سے میرے خیال میں انتبال ناملات میں مشاورت ہونی چاہیے قوم کو صحیح آگاہی دینی چاہیے آئی ایس پی آر کی روز مرگہ کی جو چند جملوں کی وضاحتیں ہیں یہ کافی نہیں ہیں یہ تو بنے بنائے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں جو لائے جاتے ہیں پبلک کو جاہاں تک معلوم کرنا معلومات دے نہیں ہوتے دے دی جاتی ہیں یا اپنا موقف دے دیا جاتا ہے کیا اس سے پبلک کو اتبان کر لینا چاہیے کہ وہ بالکل جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہی سے بھی نہیں حدیقت ہے نہیں اس حوالے سے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اتبان نہیں ہے کبھا اس کا میں سوچ پہلے بھی سوال آئیتا ہے وہ تو جب تک پاکستان ہے اس کا خطہ رہتا ہے لیکن ہم نے اس خطے کا مقابلہ بھی کرنا ہے متحدہ مجلس عمل نے باقعدہ اس پر قرار دادے دی ہیں اور سیدھی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کاؤنسل کے اندر بیت المقدس اسرائیل کا حصہ نہیں اسرائیل کا مقبوضہ علاقہ ہے کہیں بھی دنیا میں وہ سرزمین کہ جس کو اقوام متحدہ کی سطح پر مملکت تسلیم نہیں کیا گیا یا اس کا حصہ تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کو متنازع تسلیم کیا گیا وہاں پر کوئی ملک اپنا صفحات خانم نہیں لے جا سکتا یہ بہت اقوام قوانین اور ضابطوں کو رومتے چلے جا رہا ہے کیا آپ ہندوستان میں کسی ملک کو سری نگر میں اس کی اجازت دیں گے کہ وہاں سفارت کائے کم کرے آپ سمجھیں گے متنازع ہے دنیا کہتے ہیں متنازع ہے ایک ہندوستان کہتے ہیں متنازع نہیں باقی سب کہتے ہیں متنازع ہے تو ہندوستان اس موقف میں بالکل تنہا ہے اس طریقے سے اگر ایک ریت چل پڑی ایک دفعہ دنیا میں جو قابض قوتیں ہیں یہ ہر جگہ سپورٹ ہوتی رہی